بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ایمز این ہنی چینل ہاو ایو آل امید کرتی ہوں آپ سب خیر خرید سے ہوں گے کل کے ویلوگ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ لسن ادرک کا پیسٹ میں نے بنا کے تو فریز کرنے کے لئے رکھ دیا تھا تو آج وہ فریز ہو چکا تھا پھر میں نے سوچا پہلے اس کو نکال لیا جائے دیکھیں کتنے اچھے کیوبز بن گئے ہیں تو یہ ایک ہی زپ لاؤک بیگ میں سب پورے آگئے تھے نا بلکہ اس میں سے میں نے کچھ یوز بھی کر لیا ہوا تھا لسن ادرک کا پیسٹ تو باقی کے اب میں زپ لاؤک میں رکھ کے تو اب فریزر میں رکھ دوں گی ان کو تو یہ اید پہ بڑے کام آنے والے ہیں اور یہ دیکھیں بھی میں رکھ رہی ہوں فریزر میں اور ساتھ میں یہ کریلے بھی پڑے ہوئے ہیں جو میں نے آپ کو دکھائے تھے کہ میں نے سارے ان کو نا کر کے ان کی کٹنگ اور نمک وغیرہ لگا کے ان کو فرائی کر کے تو میں نے رکھ دیا تھا فریزر میں چلیں اب آ جاتے ہیں اپنی مین ریسپی کی طرف جو کہ میں نے آپ کو تھم نیل پہ بھی دکھایا کہ آج آنٹی جی اچار ڈال رہے تھے پہلے بھی بہت فرمائش آئی تھی میرے اتنے سبسکرائبرز نے کہا کہ آنٹی جی نے پہلے بھی اچار بنایا تھا تو اس کی ریسپی ہم سے شیئر کریں تو میں نے سوچا چلیں آج میں وہ ریسپی آپ سے شیئر کرتی ہوں کیونکہ آنٹی جی نا یہ لے کر آئے تھے آم میں نے آپ کو دکھایا تھا نا منڈی سے لے کر آئے تھے یہ چھوٹے والی جو کیری ہوتی ہے وہ لے کر آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اس کا اچار ڈالنا ہے تو میں نے کہا کہ آپ جب اچار ڈالیں گے نا پھر آپ نے مجھے بتانا ہے تاکہ میں اس کی ویڈیو چھوٹ کر لوں تو یہ سارے کٹ کیے ہوئے تھے آنٹی جی نے آم چھوٹے والے آم جو تھے کہتے ہیں بڑی مشکل سے کٹ ہوئے ہیں ان کے نا اندر ان کی گھٹلی ہوتی ہے نا وہ بہت ہارڈ ہوتی ہے تو بہت مشکل سے انہوں نے خود ہی کٹ کیے تھے اور اس کے بعد اب ان کو کچھ سپائسز لگا رہے تھے اس میں تھا نمک اور لال مجھ تھی ساتھ میں حلدی تھی اور زیرہ بھی ڈالا تھا انہوں نے اور اب ڈال رہے تھے سو اچھا جی اس لئے میں نے آپ کو کہا کیونکہ جب ان کو سپائسز لگا دیا تھے نا انٹی جی نے تو پھر اس کے بعد یہ مینگوز کو سب کو نا انہوں نے دھوپ میں رکھ دیا تھا جو ہری مرچے میں نے آپ کو دکھائی تھی ان کو صرف نمک لگایا تھا انہوں نے اور اس کے بعد نا کہہ رہے تھے کہ میں مینگوز کے ساتھ ہی مکس کر دوں گی نا تو ہری مرچوں کو بھی دھوپ میں رکھا تھا اور مینگوز کو بھی تو دیکھیں ان کا کلر کتنا چینج ہو گیا نا یہ آج کل آپ کو پتا ہے دھوپ کتنی تیز ہوتی ہے اتنی سخت گرمی ہو جاتی ہے تو اگر تھوڑی سی دیر کے لئے بھی رکھو نا مینگوز تو ان کا بالکل کلر چینج ہو جائے گا تو آنٹی جی نے کچھ گھنٹوں کے لئے میرے خیال سے دو تین گھنٹوں کے لئے رکھا تھا ان کو دھوپ میں پھیلا کے نا سارے مینگوز کو پھیلا کے اور پھر دھوپ لگوائی تھی تو اس کے بعد اب ان کو ڈال رہے تھے اس شاپر کے اندر کیونکہ ابھی ہمارے پاس ایسا کوئی مرتبان نہیں تھا کوئی جار نہیں تھا جس میں اس کو رکھتے نا مینگوز کو تو اس لئے ابھی فی الحال وہ اس شاپر میں ڈا رہے تھے اور یہ دیکھیں سارا ٹری کے ساتھ چپکا ہوئے نا مسالہ اسی وجہ سے کیونکہ یہ دھوپ میں پڑا رہا تھا تو وہاں پر نہ سوک گیا کافی اس لئے یہ ساتھ چپک گیا تھا تو اب اس میں اور کیا چیزیں ایڈ کریں گے وہ ابھی میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی ہوں آنٹی جی بلکہ خود آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ اس میں کیا کیا ایڈ کر رہی نا تاکہ آپ کو بھی آسانی ہو جائے اور آنٹی جی کی فیورٹ آنٹی جی کی ریسپی ان کی تو فیورٹ نہیں خیر آپ لوگوں کی فیورٹ تھی کہ آپ لوگوں نے بہت کمنٹ کیے کہ آنٹی جی اچار کیسے ڈالتے ہیں ہم سے شیئر کریں ریسپی تو یہ وہی ریسپی ہے اور آپ لوگ آپ دیکھیں خود سے کہ آنٹی جی اس میں آپ اور کیا ایڈ کریں اور یہ سا ہوں پہتے ہیں یہ سا ڈالی ہے زیرا 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 کلر والی کلر والی کلر والی ڈالی ہے یہ سوکر یوگو یہ سوکر یوگو ہر KNOW اس کندر اورکش لی bias ڈالی د ہر پہلی ڈالی ہے ہر پہلی یہ سا پہوی castle اور کیسی آپ لی ایب ہی اور وہی اورمور ہر توڑی سوی ایلد دائلی ہے آئی سوی سوی ایعمر نذر دست یہ سرس ہوں گا ہے جی جی سرس ہوں گا ابھی جو جار لے کے آنگی جار میں شیفت کرنا ابھی اس میں اور ڈلے گا اچھا جی اب یہ ہے جی نیکسٹ مورننگ کا اچار دیکھ لیں ایک دن یہ پڑا رہا تھا اسی طرح اور اب آئل مزید لے کر آئے تھے نا فوض پہلے تو وہ والا تھا سرسوں کا تیل وہ اتنا صحیح تھا تو آنٹی جی نے نا وہ اس میں ایڈ کر دیا تھا اب باقی کا فوض لے کر آئے تھے نیکس ڈے میں آئل تو اب آنٹی جی اس میں مزید ایڈ کریں گے تو یہ ابھی اور مزید جو ڈال رہے ہیں نا یہ بھی سرسوں کا تیل ہے اچار میں نا سرسوں کا تیل ڈلتا ہے تو اس میں یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے نا اور جو سٹارٹ میں مسالے ڈالے تھے نا اسی میں آنٹی جی نے میتھی دانا بھی ڈال دیا تھا اور کلونجی بھی ڈالی تھی کیونکہ یہ چیزیں تو بہت ضروری ہوتی ہیں نا اچار کے لیے تو اسی سے تو ان کا اتنا اچھا ٹیسٹ بنتا ہے تو اب آنٹی جی نے مرچیں بھی بیچ میں مکس کر دی ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا اور اس کو سارے کو تھوڑا سا ہلا دیں گے اور اب اچھی طرح سے نا آئل ڈالیں گے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں پوری تقریباً وہ ڈیڑھ لیٹر والی بوٹل تھی نا تو وہ آنٹی جی نے اس میں ڈالا آئل کیونکہ کہتے ہیں کہ آنٹی جی کہتے ہیں کہ اس کو نا اچھی طرح سے بھرنا پڑتا ہے آئل سے پھر ہی یہ اچار اچھا بنتا ہے تو ابھی دیکھیں کہ ایسا ڈرائے ڈرائے لگ رہا ہے نا اچار تو اب آنٹی جی یہ ڈال رہے ہیں اس میں سرسوں کا تیل اور دیکھیں ایسے جیسے کہ پانی ڈال رہے ہیں تو اتنا زیادہ اس میں آئل ڈالتا ہے اور یہ کہ یہ ضائع نہیں ہوتا نا اچار کے ساتھ یہ بھی استعمال ہو جاتا ہے آپ کسی کھانے میں بھی ڈال سکتے ہیں تو اچار کا ٹیسٹ آ جاتا ہے اس کھانے میں بھی تو ضائع نہیں ہوتا تو ابھی دیکھیں کتنا اچھا آنٹی جی اس میں ایڈ کرتے جا رہے ہیں اور اب اتنا اچھا ماشاءاللہ سے اچار لگ رہے ہیں کہ اب اسے دیکھ کے موں میں پانی آ رہا ہے تو بس اب اس کو مکس کر کے اور اس کو کور کرنا ہے انہوں نے اور اس کو رکھ دینا ہے کیونکہ کہہ رہے تھے آنٹی جی کہ اس کو کچھ دن لگتے ہیں پکنے میں اب یہ ایسے ہی پڑا رہے گا اور اس میں ہا یہ وڈن سٹک یوز کرنی ہے ٹھیک ہے آنٹی جی نے بھی نا لکڑی کا چمچہ استعمال کیا تھا کیونکہ اتنے اچار خراب نہیں ہوتا تو اس کا اب ہم مرتبان لے کر آئیں گے تو پھر اس میں شفٹ کریں گے تب تک یہ اسی طرح سے کور رہے گا اور اب میں آپ کو اپنی تھوڑی سی یہ وڈیو دکھا دیتی ہوں جو ابھی موسم اتنا پیارا ہو گیا تھا نا اسلام آباد راولپنڈی کا یہ پچھلے دنوں میں تو کل تک بھی اچھا موسم تھا آج ذرا پھر دھوپ ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں کتا پیارا ویدر ہے تو وہی میں نے کلپ رکھا ہوا تھا یعنی کہ شام میں میں نے بنایا تھا یہ والا کلپ تو میں نے سوچا کہ اس کو بھی ساتھ ایڈ کر دیا جائے آج کل تو اس موسم کی بہت ضرورت ہو رہی ہے یعنی کل تک ٹھیک تھا یہی موسم تھا آج آ کے نہ دوبارہ سے دھوپ نکل آئی ہے تو ابھی بچے بھی ٹیوشن گئے ہوئے تھے تو میں ان کو دیکھ رہی تھی ساتھ ساتھ کے وہ کہاں ہیں اور بارش شروع ہو جائے گی تو اس سے پہلے بچے گھر آ جائیں یہ ہے ہماری چڑھیوں کا پانی یہ دیکھیں کہ اچھا ماشاءاللہ سے اس کے اوپر بھی بارش پاڑی ہے تو دینا بھی فریش ہو گیا ماشاءاللہ شکر اللہ بارش ہو رہی ہے آپ کی طرف بھی ہو رہی ہے کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کی طرف موسم کیسے ہے یہاں پر تو بارش ہے اور موسم کافی اچھا ہو گیا ماشاءاللہ سے گرمی میں کافی کمی آئی ہے شکر اللہ بچے کی طرح ہے بارش کو بھی آ رہے یہ دولوں مہترم آ رہے ہیں اس نے ٹہل ٹہل کے بارش وہ چلے گے جوز سویی ہوت جوز رکو مجھے گنا موسیقی